بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ لوگ اللہ پاک آپ کو اپنے افضو ایمان میں رکھیں اپنے گھروں میں صحت کے ساتھ آپ خرید سے رہیں میں آج قدو اور دال بنانے لگی ہوں چنوں کی دال ہے یہ دیکھیں میں نے ایک گھنٹہ پہلے بھگو کے رکھی ہویا ہے آپ اوور نائٹ بھی بھگو کے رکھ سکتے ہیں اور یہ قدو کے میں نے اتنے موٹے موٹے ٹکڑے کیوں میں نے بنانا ہے ککر میں اس لئے ویسے بھی دال اور گوشت میں قدو موٹے ہی ٹکڑوں میں ڈلتا ہے یہ میں نے دو چمچ بھر کے دھنیاں لیا ہوا ہے خوشک جو میں ابھی کٹوں گی اور یہ مرچ لی ہوئی ہے میں نے ایک چمچ ریڈ مرچ ہے اور یہ ایک پنچ صرف ہلدیک ہے اور دو مرچیں یہ ثابت بھی میں نے ایسے رکھی ہوئے ہیں ثابت ہی رکھوں گی کٹوں گی نہیں اور یہ میں نے ٹماتر کٹا ہوا ہے یہ دو بڑے پیاز لے کے میں نے کٹ لیا اور یہ نمک ہے باس اتنی ساری چیزیں ہیں یہ لسن میں نے اگر ٹھی چیل کرکی ہے ادرک کے بھی ٹکڑے اندر تو اپنے میں کٹوں گی اور ساتھ ہی دھنیاں کٹ لوں گی اور یہ کٹ رکھا ہوئے میں نے اس میں آئل میں نے حسبے ضرورت ڈالے آپ اپنی مرضی سے کم اور زیادہ ڈال سکتے ہیں جتنی جسی کی چوہایسا ہے کیونکہ ہم آئل کا تھوڑا سا کم یوز کرتے ہیں اس لئے میں نے اپنی حساب سے ڈال لیں بس میں یہ اب آپ کو چولا وغیرہ جلا کے تو پھر ملتی ہوں آپ کے ساتھ یہ دیکھیں جی یہ نرم ہو چکے ہیں انہیں براؤن ہم نے بلکل بھی نہیں کرنا ہے اتنے ہی نرم کرنے ہیں کیونکہ کچھ سالوں کی رکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ براؤن کرنے پڑتی ہیں پیاز کسی میں صرف نرم اکار کے ہمیشہ نرم اکار کے ڈالا کریں براؤن کا تو کوئی ایشو نہیں ہے براؤن بہت زیادہ کیے جائیں یہ میں نے لسن اور اگر اگر پیسٹ ڈال دیا اور دھنیاں کوٹا ہوا تو انہیں ہم نے بھوننا ہے پیازوں کو زیادہ نہیں بھوننا یہ تو سالوں نے ایسے ہی گل جاتے ہیں تو زیادہ کوپنی کرنے کی ضرورت اب میں اس میں ڈالوں گی ٹوماتر یہ دیکھیں ٹوماتر میں تھوڑے ڈال رہی ہوں پیاز دیا گا اگر میں ٹوماتر بھی اتنے ڈال گوں گی تو یہ سالوں کے مٹھا ہو جائے گا اب اس طرح کر کے سارے مسالے میں شامل کر دیکھتی ہوں یہ جائے گا مچے اور ہاتھ بھی لیٹا جائے گا بس اتنے سارے مسالوں میں ڈالوں گی بعد میں آخر پہ میں اپنے اس کے آخوں سے اسی دوری میں تو ڈالنی بھی گرم مسالہ اینڈ پہ یہ دیکھیں اگر ضرورت پڑے گی تو میں تھوڑا سا ڈالوں گی اس میں پانی ورنہ پانیٹی بھی نہیں ضرورت ہے ایسے ہی بھونک جائے گا ٹوماتروں میں ہے پانی اگر ڈالنا بھی پڑے تو ایک چمچ پانی ڈال لیں یہ دیکھیں بس مسالہ ہمارا بن جائے گا مسالہ بن جائے گا مسالہ بن جائے گا تو میں آپ سے دیکھیں سیپرٹ ہو جائے اب میں فضو ڈال لیں اور اسے میں 3 مو ساپ میں آپ کو بتا گوں میں نے پچھلی جو ویڈیو چڑھا ہیا گوشت تھی میں نے جو کٹوی آپ کو دکھائی تھی کٹوہ وہ سوری جی ہیں رشورت کر کے لیں کی خواستی وجہ اسی یہ بلی تھی کہ میرے گھر کے بیمان آگے اور بچے لڑکے تھے ہی سارے بچوں کے بیمان تھے تو میں بچوں نے کیونکہ بھی سرف کیا کھانا اور کچھ موقع ہی نہیں دیا تھا کہ میں آپ لوگوں کو رشورت کر کے بیمان کی آپ بھی نشاہد بناوں گی تو آپ کو رشورت کر کے بکھاؤں گی ہنڈی میں تو آپ نے نیکی کی جا تھا بس میں نے اسے پانی کو درمی تالا تھا اور اسی طرح بچوں نے بیمانوں کو سکت کر دیا تھا یہ دیکھیں جو دھوک منٹ میں نے بھوننا ہے اس کا آئیلہ سپرٹ ہو گیا کدو بھون گئے اب میں یہاں پر دال شامل کر دیتی ہوں یہ دیکھیں میں نے دھوکیں اس سے پانی سارا نکال لی ہے اور دو ہی منٹ ابھی سے میں بھونوں گی اس کے بعد میں پانی شامل کروں گی دو منٹ کے بعد پھر ملتی ہوں یہ دیکھیں یہ گھل چکے ہیں بھونے بھی گئے ہیں اور کدو گھل بھی گئے ہیں تقریباً تو اس میں میں آپ پانی ڈالوں گی پانی آپ اپنے اصاب سے ڈالنا کیونکہ ہمارے ہاں جلدی چیز گھل جاتی ہے میں پانی تھوڑا ڈالوں اتنے ہی ڈالوں گی جس میں یہ ڈوب جائیں بس تو آپ کے اگر دیر سے گھلتی ہے تو آپ پانی زیادہ ڈال لیں آئل اور پانی اور اس کے اندر چولا جو ہے اپنی مرضی سے رکھیں میں نے تیز رکھا ہوا ہے آپ بھی تیز رکھ سکتے ہیں کوئی چولے کا ایشو نہیں ہے اور پانی بھی مرضی سے ڈالیں پانی تو ہر سالن میں ہی کیونکہ اپنی اپنی جگہ کا صاحب ہوتا ہے ہمارے در چیز جلدی گلتی ہے بس اسے اب میں ویٹ لگا دوں گی یہ کھول کے پھر ڈی چھوڑو کر کے میں دکھاؤں گی یہی اس کے کھکر کھڑو اور دال بنانے کا طریقہ تھا جو کھکر میں میں نے بنائی ہے بیسے بھی بنانے آپ کو ہنڈی میں بھی دکھاؤں گی انشاءاللہ ابھی میں نے کھکر میں بنائی ہے اسے اب میں نے بند کرنا ہے میں بند کر کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کہ میں نے دام دے دیا ہے یہ میں نے اوپر ویٹ لگا دیا ہے یہ تقریباً میں دام سے کھکر کو بند کر کے جب سیٹی یہ بجے گی یہ تین چیز اور چار سیٹییں بجیں گی تو میں بند کر دوں گی اس کے بعد آپ کو دکھاتی ہوں بند کر دیا تھا اب میں نے اس کی سٹیم بھی اٹھا دی ہے جیسے ہی اس سے گیس نکلتی ہے تو میں آپ کو ڈی شوڑ کر دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کہ یہ ماشاءاللہ یہ روک ہے اب اس پہ میں یہ گرم سالہ ڈال رہی ہوں میں نے یہ کھوٹ کے خود دوری میں ڈال لے کیونکہ ایسے دردہ سا ہی کرتے ہیں بہت زیادہ نہیں پیستے یہ دیکھیں اب میں دکھاتی ہوں آپ کو ڈی شوڑ کر کے یہ دیکھیں کہ میں نے گرم سالہ ڈال لیا ہے اب میں اس میں یہ ڈالنے لگوں جتنا ہمیں چاہیے ہم ڈال لیں گے دوسرا ایسے ہی میں رکھ دوں گی یہ دیکھیں اس کے قدو میں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں توڑ کے یہ دیکھیں کتنے گل گئے ہیں اور ڈال ہماری چکی کی بنی ہوئی ڈال ہے دیسی وہ تو ویسے ہی گل گئی گئے گلی ہوئی تھی پہلے ہی اس میں بھگونے کی وجہ سے ہی میں آئل کا بہت کم استعمال کرتی ہوں اس لئے میں نے تھوڑا ڈال ہے اگر آپ کو پسند ہے تو آپ بے شک اس میں تری بنائیں جیسے مرضی یہ کریں یہ ڈی شوٹ ہو گیا ہے اس کے اوپر میں یہ ڈکن راکھ دوں گی یہ میری کڑائی کا ڈکن کو کرپے آ جاتا ہے میں چمچہ یہ اس لئے یوز کر رہی ہوں کہ اس چمچے سے سالن نہیں ڈالتا اب یہ دیکھیں اس کا یہ والا ڈکن ہے جو اسے گرم رکھے گا بے شک اسی کے نیچے بیٹھ کے کھاؤ جیسے مرضی کھاؤ اب یہ ایسے میں رکھتی ہوں اب دیکھیں یہ شکل ہے اس کی گوشت دال گوشت قدو یہ سارے آپ سبزییں بہت اچھی آئی ہوئی ہیں اور میں آپ انشاءاللہ آپ کو ساری سبزییں ہستا ہستا بنانے دکھاؤں گی جو دال میں بنتی ہیں جو قدو اس میں بنتی ہیں گوشت میں وہ بھی دکھاؤں گی تو ٹھیک ہے جی پھر یہ آپ انجوائے کریں اپنے گھروں میں بنائیں اب یہ بھی جائیں کچن میں اور جلدی جلدی بنا لیں یہ دونوں چیزیں تو تقریباً ملی جائیں گی قدو بھی مل جاتا ہے دال گھر میں ویسے ہی ہوتی ہے اور دوسرا ایک دعا جو دعا ضروری ہے وہ سارے ملک کے لیے کیا کریں یہ کرونا سے ہماری جان چھوٹے کیونکہ بہت زیادہ مریض بڑھتے جا رہے ہیں ہم لوگوں نے مزاق ہی مزاق میں کہ یہ مزاق ہے کوئی کہتا ہے نہیں ہے بلکل یہ جھوٹ بول رہے ہیں کوئی کیا کہتا ہے کوئی حکومت پر ڈال رہے ہیں کو ڈاکٹروں پر ڈال رہے ہیں کچھ بھی نہ کریں آپ اپنی حفاظت کریں خدا کے لیے اپنے بچوں کا خیال رکھیں اپنے بزرگ گھر میں تو ان کا بہت زیادہ خیال رکھیں کھانے میں خیال رکھیں اور آپ استغفار کی تصمیع کریں اللہ کو راضی کر لیں پتہ نہیں ہماری وجہ سے یہ اللہ پاک نراز ہوا ہے تو یہ ہمارے پیافت آئی ہے بس ہم مسلمان ہیں ہمارا اس پر یقین ہے ضرور ہے یہ ایک دن ختم ہوگی اللہ آپ کو اپنے گھروں میں اپنے حفاظت میں رکھے اور زندگی کے ساتھ صحت کے ساتھ رہیں اللہ لمبی زندگی دے سب کو اور میرے لیے بہت ساری دعا کرنا میرے بچوں کے لیے میرا بچہ بھی ڈاکٹر ہے جو اس وقت کرونا سے لڑ رہا ہے تو بہت ساری دعا کرنا جو بھی سنیں بہت ساری ڈاکٹروں کے لیے دعا کریں اللہ پاک آپ کو خوش رکھے اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھنا مجھے دے انجازت اللہ حافظ